بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ انفریال دونوں تیار ہو چکی ہیں ازادی کی دن کو منانے کے لیے اس دفعہ بہت شئے لوگوں کی مختلف رائے تھی ازادی کو منانے کے حوالے سے ایک بہت ساری لوگ جو تھے ان کا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ملک کی ازادی کی دن کو منائیں 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں ایک مایوسی سی تھی جو ہر طرف شائع ہوئی تھی لوگ بہت زیادہ disappointed تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو پائے گا کیا ہم لوگ کبھی اچھے دن دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ اچھا تو میں اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گے اور وہ بات چی ہے کہ مطلب ہم ہمیشہ پاکستانی ہی رہیں گے اگر آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں آپ کی identity پاکستانی ہے چاہے آپ یہاں سے چلے جائیں چاہے جو بھی پاسپورٹو آپ کے پاس جو بھی ایکسنٹ آپ سیکھ رہے ہیں جو لینگج آپ سیکھ رہے ہیں لیکن جو ہمارے اندر کی identity ہے جو ہمارا پاکستانی ہونا ہے وہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہمیشہ پاکستانی ہی رہیں گے میں جانتی ہوں ملک ہمارا بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے لیکن آپ نے ایک بات جاد رکھنی ہے حالات جتنے بھی مشکلات آ جائیں ہم نے اس کو مل کر اور ایک پوزیٹیف سوچ کے ساتھ پیس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لئے ہم نے دعا گو رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جلد جلد اس مشکل دوڑ سے نپالے ہمیں اچھے اور بہترین حکمدان عطا کرے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک پوزیٹیف سوچ اپنے اندر ضرور پیدا کر لی ہیں کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے پاس سبا ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے بھی چودہ اگرس کو بچھے سے سیلیبریٹ کیا ہوگا اور ایک نیا انیشیٹیف لے کر چودہ اگرس کو منایا ہوگا کہ ہم بھی پوزیٹیف رہیں گے اور اپنے ارزید لوگوں کے اندر بھی پوزیٹیویٹی پیدا کرنے گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر سبسکرائب لائک میں دیجئے گا اللہ حافظ